بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے میلٹی لیڈرشپ کا سیاستدانوں کے ساتھ رابطہ صرفیزہ تک ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر سیاسی صورتحال سے ہٹ کر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اسرادوں کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر یا باہر سے کیا تھریٹس ہیں کس طرح کے ہیں اس کے علاوہ سیاستدانوں سے میلٹی لیڈرشپ کا نہ دنیا میں کوئی رابطہ رکھتا ہے نہ ہونا چاہیے یہ پاکستان کے اندر بڑا خوشائند ہوگا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کوئی بھی سیاستدان ویدر ہی از عمران خان نواز شریف یا آصف ریزرداری کوئی بھی ہو آپ نے جس دن میلٹی لیڈرشپ سے رابطہ توڑ لیا یقین جانے پاکستان ترقی کرنا شروع ہو جائے گا پاکستان ایک دم سے چند سالوں کے اندر انشاءاللہ روزیزیشن ٹائگر بن جائے گا یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑا جو ہے ایک اوصلہ افضاء خبر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ان کا ملٹی لیڈرشپ جو موجودہ ہے اس کے ساتھ کو رابطہ نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر کہا کہ جو الیکشن ہے وہ اپریل کے اندر ہو جائے گا اب کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اپریل میں کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے خاص کر پنجاب اسمبلی کی تعلیل کے بعد کے پی کے اسمبلی کی تعلیل کے بعد تو کافی مشکل ہوگا کافی مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے جو ہے اسی طرح ڈٹے رہنا کافی مشکل ہوگا بظاہر یہ جتنا بھی کچھ کہتے رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب آپ کو جو بیان بازی کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے باقی لیڈرشپیں ان کی بیان بازی کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے لیکن اس وقت ان کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے والی ہے وہ اتنے سکون سے نہیں بیٹھے ہوئی اب وہ یقین جانا ہے کہ جس چیئر پہ بھی وزیراعظم بیٹھے ہوں گے کانٹوں کی چیئر ان کو کانٹے جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہوں گے اس وقت یہ کوئی نارمل چیئر اس وقت ان کو محسوس نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب نے وہ کیا جو تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا سارے کے سارے پلان جو ہے دھبردوس کر کے رکھ دی ہیں اس نے وہاں جا کے وہ وہ ان کے خلاف جو ہے پلاننگز کی ہیں کہ یہ جو ہے چاروں شانیں جتے ان کو کر دیا ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا گیا سو عمران خان صاحب نے کہا کہ اپریل کے اندر الیکشن ہو جائے گا کس بنیاد پر کہا ہے یہ بارال عمران خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا دوسری طرح پھر ان سے سوال ہوا کہ کافلی کو آپ زم کرنے کا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے کہا ہے کافلی کو زم ہونے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑی جو ہے ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تعاون کیا اور جو کمیٹمنٹ تھی اس پر پورا اترے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کافلی کو زم کر دیں دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کافلی اگر پی ٹی آئی کے اندر زم ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ جگہوں پہ ایک دفعہ پھر گروپنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس لیے پنجاب کے اندر پرویز علاج صاحب بھی آ جائیں گے اور دیفنیٹلی وہ پھر وزریالہ کے جو ہیں وہ کینیڈیٹ ہوں گے آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک تگڑے کینیڈیٹ ہوں گے اور پہلے بھی شاید ان کی کوشش تھی کہ مجھے وزری خارجہ نہیں بننا چاہیے بلکہ مجھے وزریالہ پنجاب بننا چاہیے تو یہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل پی ٹی آئی کو ہو سکتے ہیں کہیں ہیں کہ یہ مارے اندر گروپنگ دوبارہ ہو سکتی ہے لیکن برحال میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ پرویز علاج صاحب کو پنجاب کا سی ایم ہونا چاہیے دیکھیں شریفوں کے اگر آپ نے منجی ٹھوکنی ہے شریفوں کو اگر آپ نے کھوڑے لائن لگانا ہے تو اس کے لئے پرویز علاج صاحب سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے اور پرویز علاج صاحب اگر پارٹی اپنی زم کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو بہت بڑی اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایڈ ہوگا اور بہت بڑا ایک پی ٹی آئی کے لیے آنے والے وقتوں میں بڑا یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے اچھا دوسری طرف جی میں نے آپ کو دو دن پہلے ایک اپنی ایک ریل بنائی تھی فیس بک کے اوپر ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جو جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ پوسٹیں لگا رہے ہیں خاص کر پی ٹی آئی والے دوست کہ جماعت اسلامی کو بہت بڑا کررامہ کرنے جاری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ کراچی کے اندر حکومت بنا لیں گے تو میں اسی وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست ہے پاکستان کی سیاست میں فیصلے عوامی امنگوں کے مطابق نہیں کیا جاتے عوامی مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کیا جاتے یہاں پہ فیصلے کیا جاتے ہیں لیڈران کی یا سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کیا جاتے ہیں اور وہ چیز اب سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کس طرح کہ آج جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیٹھی وہی پیپلز پارٹی جس کے اوپر الزام لگا رہی تھی جماعت اسلامی کی انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے ان کے ساتھ مل کر بیٹھے مذاقرات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کو جو سگنلز ہیں وہ کہاں سے جا رہے ہیں وہ پنڈی سے جا رہے ہیں یا کئی اور سے جا رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی ایک دفعہ پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق فیصلہ کریں گے جماعت اسلامی کی ایک فطرت میں ایک چیز شامل ہے کیوں ہمیشہ وہ اچھی ڈریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کوئن ٹائم پہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اپنی جو ایک ان کا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں اور پھر اچھا خاصا ایک سیدھے رستے پہ چلتے چلتے ڈریٹ ریک اپنے آپ کو خود کر لیتے ہیں اور یہی ابھی بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ویسا ہی کریں گے اچھا پھر ناظرین اکرام آج لور ہائی کورٹ میں سمات ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ توشا خانہ یہ توشا خانہ توشا خانہ ہم سنتے رہے ہیں پچھلے کافی ٹائم سے جب سے یہ گھڑیوں والا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گھڑیاں بیج دی اچھا پاکستان کے اندر مسئلے تھے اس وقت دو تین ہی رہ گئے تھے ہفتہ دس دن پہلے تک تو دو تین ہی مسئلے تھے ان میں پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ عمران خان نے جو ہیں وہ گھڑیاں بیج دی ہیں اب پاکستان کے سارے مسائل حال ہو گئے کرزے بھی اتر گئے ہیں ہماری معاشی آلت بیتر ہو گئی ہے ہمارے ذریع مبادلہ کے زخائر ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ہمارا ڈالر سٹیبل ہو گیا ہے پیٹرولیا مسئلہ کی پرائسز جو ہیں نیچے آگئی ہیں اور اگر کوئی چیز کسی وجہ سے کوئی مسئلہ مسائل ہے کوئی اکانوی کے ساتھ ایشو ہے تو وہ ایک وجہ سے وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے گھڑیاں بیج دی اب وہ گھڑیاں بیچی کیسے کیا کیا کار یہ میرے خیال میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہر بندے کو پتے آج کل موبائلز کا زمانہ ہے آج کل انٹرنیٹ ہر بندے کی آدم ہے اسے ڈیٹیلز ساری پتہ ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک کے تو توشا خانہ توشا خانہ صبح شام میڈیا ٹاکس میں دیکھیں آپ پرائم ٹائم جو میڈیا نشیاد ہوتی ہیں اس میں دیکھیں توشا خانہ سے ہٹنی رہتے آج پھر لاورہ ہائی کوٹ نے کہا وفاقی اکومت نے جواب وہاں پہ کیا دیا بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے وہاں پہ جواب جمع کروایا انہوں نے کہا جی کہ اگر ریکارڈ پبلک کیا گیا تو خارجہ جو تعلقات ہیں ہمارے شدید متاثر ہوں گے اب یہاں پہ یہ پائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ خارجہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے متاثر ہوں گے تو وہ دو نمبریاں متاثر ہوں گی جن کے تحت یہاں سے مرسیڈیز گاڑیاں جس سے کالین جس سے بھی روگہار اور پتہ نہیں کیا کیا کہ اس چیزیں جو ہیں اس سے پہلے جتنے بھی یہ لوگ آئے یہ لے ترے مریم نواز صاحبہ لے گئیں نواز شریف صاحب لے گئے آصف علی زرداری صاحب لے گئے یوسف رضا گلانی صاحب لے گئے جس کے آتھ جو آیا جتنا آیا اس نے اس خزانے کے اوپر آتھ صاف کیے ہیں اور عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ جمع کروائیں گے اور پھر آپ وہ چیز لے لیں گے اب عمران خان صاحب کی حکومت نے وہ قانون چینج کیا اس قانون کو تبدیل کر کے 50% اس کی ویلیو رکھی کہ لیٹس سبوز کسی چیز کی قیمت اگر دس ہزار پہ ہے تو پانچ ہزار پہ آپ اٹلیس جمع کروائیں گے ایک قومی خزانے میں یا جو بھی اس کا پراپر فورم ہے وہاں پہ پانچ ہزار پہ آپ اس کے جمع کروائیں گے اس کے بعد وہ طائف آپ لے سکتے ہیں خان صاحب نے یہی کیا اب گڑی کی 50% کی مجمع کروائیں اس کے بعد وہ خرید لی اس کو آگے بیج دیا اب ایک چیز جب آپ خرید لیتے ہیں میں لیٹس سبوز کسی سے کوئی گڑی خرید لیتا ہوں کوئی چیز کسی سے خرید لیتا ہوں جب میں نے اس کو پے کر کے اسے لے لی تو میں آگے جس کو مرضی بیج دوں بھائی آپ پھر کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے ایکزیکٹلی خان صاحب نے بھی یہی کیا کہ وہ گڑی خرید لی اس کو جا کے جاں مرضی بیج دیں پھر آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے سو لاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند کر دی ہے لاور ہائی کورٹ نے جب ان سے ریکارڈ مانگا ہے تو یہ وہاں بھی مکر گئے ہیں کہ خارجہ تعلقات مطلب متاثر ہوں گے خارجہ تعلقات مناسب متاثر نہیں ہوتے خارجہ تعلقات بلکو متاثر نہیں ہوتے وہ دو نمبریاں سامنے آتی ہیں جن میں کالینز اور جتنی چیزیں میں نے پہلے گھنوائیں گے مرسیڈیز گاڑیوں پتہ نہیں کیا کچھ لے کر گئے ہیں سارے کے سارے سامنے لانے پڑیں گے تو یہ چپٹر بھی آپ کو کلوز ہوتا ہوا نظر آئے گا دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف کو ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہے مریم نواز صاحبہ جنہوں نے 22 جنوری کو واپس آنا تھا اب ان کی جو تشریف ہاوری کا جو ٹائم ہے نیا ٹائم جو سامنے آیا ہے 29 جنوری کو غالباً وہ پاکستان آ رہی ہیں اور یہ چیز دی آن ریکارڈ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جتنا زیادہ پاکستان کا اندر سٹے کریں گی اتنا ہی پاکستان طریقہ انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو طریقہ کار ہے سیاست کا جو ان کا ایک سٹائل ہے اس سے ہمیشہ مخالفین کو وہ فائدہ دیتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہیں بس آقا کیونکہ سیاسی تو وہ ہے نہیں سیاسی ہو بھی نہیں سکتی ظاہر ہے ان کا ایک نیجر ہی نہیں ہے سیاست والی سیاستان والی تو ان کا پاکستان میں ہونا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے مزید فائدہ مند ہوگا اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا بلڑا آپ کو باری اطاوہ مزید جو ہے وہ باری اطاوہ نظر آئے گا دوسری ایلیکشن کمیشن پاکستان نے عمران خان صاحب کی سات نشستوں پر کمیابی کے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس سے کیا خز لینا چاہ رہے ہیں اس سے کیا نتیجہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہرحال ابھی جو ہے وہ حال طلب ایک مسئلہ ہے ایک حال طلب کوششن ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا کمیابی کے جب نوٹفکیشن ہوگا تو اس میں سے چھے سیٹیں انہیں چھوڑنی پڑھیں گی ایک سیٹ پی ڈی آئی کے ساتھ جو ہے وہ رہے گی تو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ چھے سیٹیں وہ بھی کام ہو جائیں گی تو اس طرح کسنا ہے خیر آگے جو ایلیکشن آنے والے ہیں تینتیس جو انہوں نے ابھی ان کے سطیفے منظور کی ہیں اس کو اوپر ایلیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا یا اس کا الٹی میٹری ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا لائک شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بھی ریزلٹ مستفید کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر و پاکستان کو پاکستانیوں کو اللہ تعالی اپنی حفظ و مال میں رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ